سیکلین مشتاک میں سیلیکٹ کر کے کھلاڑی سیلیکٹ کر کے آہ آئی سی سی کو دے رہے ہیں آہ آج کی بات جو ہے وہ ساد افریقہ کے اوپر کر لیتے ہیں ساد افریقہ کی متعلق بڑا مشہور ہے کہ وہ چوکر ہیں جب بھی سمی فائنل ناک آؤٹ سٹیجز میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے جو ہے ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اور اپنا پورا گیم پلان بھولیا تھے اپنا جو مومنٹم ہے وہ کھو دیتے ہیں جو ریدم ہے جو کانفیڈنس ہے جو بلیف ہے ایک دم اڑ جاتا ہے پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ہے یہ لوگ بہت سارے بڑے عرصے سے آدھیں غالبا نائنٹی ٹو ورلڈ کپ سے یہ چیز ان کے اوپر یہ ٹیگ لگا ہوا ہے کہ یہ چوکر ہیں اور یہ جناب جب بھی ناکاوٹ سسٹم آتا ہے سمی فائنل آتا ہے اوپر والی سٹیجی شروع ہوتی ہیں تو وہ اپنی گیم بھول جاتے ہیں پریشر ہینڈل نہیں کر باتے بہت ساری چیزیں ہیں بہرحال لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں آم نوٹ چور کے ان کے اوپر اس کا کتنا اثر ہے کیا یہ واقعی ایسے ہیں یا نہیں ہے یہ تو اس ورلڈ کپ میں پتا چلے گا میں یہ سمجھتا ہوں سعاد افریقہ کی ٹیم ہمیشہ بہت اچھی ٹیم رہی ہے اور بڑی کنسسٹن پرفارمنس دیتی ہے ان کے جتنے بھی پروز ہیں انگلینڈ میں جب کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کے لیے آتی ہے ان کا بڑا نام ہے بڑے مانے جاتے ہیں اور سعاد افریقہ کی ٹیم ہمیشہ جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو سعاد افریقین پلیئرز کی بات چلتی ہے ان کا نام چلتا ہے اور سعاد افریقہ کی ٹیم کو کبھی بھی کسی نے رائٹ آف نہیں کیا ان سعاد افریقہ کی ٹیم میں تین ایسے پلیئر ہیں بیٹنگ میں آم ہاشی معاملہ آم ان کا کیپٹن فیف ڈپلیسی اور کونٹن ڈکاک آزنک اور بھی پلیئر اچھے ہیں مگر یہ تین جو ہیں وہ اس ٹیم کا بیٹنگ کا کور ہوں گے جو کہ پورے دوسرے کھلاڑیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے بالنگ یونٹ میں ان کے پاس ڈیل سٹین ہے نو داو ربارہم کے ورلڈ کا مانا ہوا بولر ہے بڑا سکلفل ہے اور بڑا اگریشن ہے اس کے اندر آن دا دے یہ کسی کو بھی مصیبت ڈال سکتا ہے اگر کنڈیشن تھوڑی سی ایسی مل جائیں تھوڑے سے کلاوڈی کنڈیشنز مل جائیں تو یہ تو انپلیابل ہو جاتا ہے کوئی بھی بیٹسمن اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا ربارہ یہ بھی بڑی اچھی پرفارمنس دیتا ہے ورلڈ رینکنگ میں اس کا بھی ٹاپ تھری میں نام آتا ہے اور سپینرز میں عمران طاہر ہے اس نے ابھی آئی پیل میں بڑا اپنا جادو دکھایا ہے اور پی ایس ایل میں بھی اس نے بڑا جادو دکھایا تھا ہیٹ ٹویک بھی کی ٹی ٹوانٹی میں شورٹر ورزن کا سپیشلسٹ ہے اور یہ بڑی انرجی ہے اس کے اندر تو یہ چھے ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ اس ٹیم کی انرجی اور باقی جو ہیں وہ اس کے اردگرد ہوں گے اور وہ یہ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے ساتھ افریقہ کی ٹیم اگر دیکھی جائے تو ساتھ افریقہ کی ٹیم ان کا بھی جو یونٹ ہے وہ کافی اچھا ہے سٹرونگ ہے اچھی کرکٹ کھیلیں گے تگڑی کرکٹ کھیلیں گے آم یو نیور نو شورٹر ورزن کرکٹ ہے اس میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے باہرحال آم ان سے بھی لوگوں نے بڑی امیدیں بڑی توقعات لگائی ہوئی ہیں مگر میری پرسنل رائے یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے انگلینڈ کی ٹیم کو یا انڈیا کی ٹیم کو اور اگر دیکھا جائے آسویلیا کی ٹیم کو تو آئی ٹھنک میسٹ انڈیز کے بھی بری نہیں ہے پاکستان کی ٹیم انپرڈکٹیبل ہے کسی وقت بھی کچھ کر سکتی ہے اور چھتی ٹیم جو ہے وہ ساتھ افریقہ کی یہ ایسی چھے ٹیمیں ہیں جن کو ہمیشہ لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں ساتھ افریقہ پوری تیاری کر کے آئے گا اور اچھی کرکٹ کھیلے گا اچھی کرکٹ کی توقع رکھتے ہیں ساتھ افریقہ سے بارال گوڑ لگ تو ساتھ افریقہ آم ورلل کپ شروع ہوگا تو پھر باتیں کریں گے اگلی ابھی تک تو یہی ہے کہ یہ چھے پلیر ایسے ہیں جو کہ پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں گے ساتھ افریقہ ہمیشہ تگڑی کرکٹ کھیلتا ہے اچھی کرکٹ کھیلتا ہے گوڑ لگ تو ساتھ افریقہ اپنا خیال رکھی گا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں اپنے سوالات سے اپنی رائے سے اگاہ کریں ہم کچھ پروگرام ایسے ہیں سپیشل پروگرام کرتے ہیں جو صرف آپ کے سوالات پہ وہ بھی ساتھ میں جاری رہیں گے بہت شکریہ لاس پیغام جو میں ہمیشہ آپ تک پہنچاتا ہوں اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں آپ پوری دنیا میں اس پیغام کو پھیلائیں محبت کی جیت ہو نفرت کی ہار ہو امن کی جیت ہو لڑائی کی ہار ہو خوشیوں کی جیت ہو نرازگی کی ہار ہو اچھائی کی جیت ہو برائی کی ہار ہو جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں دعا کا سوچ کا اور فکر کا اثر ہے سب کے لیے دعا کریں سب کے لیے اچھی سوچ رکھیں اور سب کے لیے فکر کریں کہ سب کے ساتھ مزے میں زندگی گزاریں اور زندگی تھوڑی ہے مختصر سے پیار اور محبتیں بانتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا تب تک کیلئے اجازت بابا لک آف تو یور سیلف اللہ حافظ سکلیند مشتاق ہائٹس جدید طرز زندگی اور فیملی کی ضروریات کے این مطابق ہے پریئر ایریا اور قرآن اکیڈمی وسیع اور کشادہ کوریڈورز لوبی اور ایکسس ایریاز رہائشوں کے لیے محفوظ اور مہمانوں کے لیے وسی کار پارکنگ سر ویلنس اور بین ٹیکنالوجی سیکیورٹی سسٹم فائر سیکیورٹی سسٹم بیک اپ پاور کے ساتھ پیسنجر اور کارگو لیفٹس فرش اور کچن میں سنگی مربر اور گری نائٹ کا استعمال پینروبک وینڈوز اور بیلکونیز جہاں سے ہل اور لیک کا نظارہ کیا جا سکتا ہے لیونگ روم اور ڈائننگ روم کی سیٹنگ کے مختلف آپشنز تمام اپارٹمنٹس دلکش ڈیزائن، پائیدار وڈ ورک اور دیرپا فکسر سے مزین ہیں اوپن اور کلوز کچن آپشنز دیدہ زیب فلور پلانز اچھے خوشگوار اور فیملی محل کی زمانت کودہ کرکٹ کے لیے گاربیٹ شوٹ سسٹم تعمیراتی کام کے نگرانے کے لیے آئی پی کیمرو کا استعمال سویونگ پول اور جم فیملی میمبرز کے لیے تفریحی اور پرفیزہ مقامات ہم بہترین سے کم کی زمانت نہیں دیتے اسی لیے ہم انڈسٹری کے بہترین کانٹریکٹرز آرکیٹیکٹس اور پروجیکٹ مینیجر سے کام کروا رہے ہیں تاکہ تمام رہائشیوں کے حفاظت اور سہولت کو یقینی بنایا جائے اسی طرح سقلین مشتاک ہائٹس میں انتہائی آلہ درجے پائیدار اور قابلے اعتباد کمپنیز کا میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے